اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو ہش رکھے عباد رکھے اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے آپ کی حراجت کو پورا فرمائے اور آپ کو ہزاروں بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک صفاتی نام کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرم ہے اور اگر آپ اس وظیفے کو اس عمل کو پورے یقین سے پوری نیت سے کریں گے تو اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بے نیاز ہو جائیں اللہ کی محلوق میں عزیز ہو جائے ظالموں سے امن میں رہے اور سرکشوں سے محفوظ رہے تو وہ لوگ اس وظیفے کو اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شائع کہ میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور یہ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رافع اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بلند کرنے والا وہ جو انسانوں کو چھوٹی چھوٹی ہائشات اور خودگرزیوں سے بلاتر کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو عالی عہدوں پر اور عالی رتبوں کا مالک ہے عرش کا مالک ہے فرش کا مالک ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے جو انسان کو بلند کرنے والا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک گمرن اور طاقتور ہے وہی ہے جو آسمانوں اور بادلوں کو بلند کرتا ہے لہٰذا انسان کو آجزی کرنی چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے جو ہم پر حرام کیا ہے ہمیں اس کی پبندی کرنی چاہیے وہی ہے ذات جو ہر چیز انائد کرنے والا ہے ہر چیز کو بلند کرنے والا ہے سامن جب بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے آپ نے ایک سو مرتبہ یا رافیو کا ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوں گے آپ اللہ کی محلوق میں عزیز ہو جائیں گے بے نیاز ہو جائیں گے لوگوں کی مطد کرنے والے ہو جائیں گے اور اپنی ہر جائز مراد کو حاصل کریں گے اور اپنے ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے تو آپ اس عمل کو اس وزیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو سامن یہ تھی یا رافیو کو پڑنے کی فضیلتوں برکات معنی مفہوم اور ایک چھوٹا سا وزیفہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائز ضرور کریں گے آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامنہین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ